نمسکر دوستو دوستو میرے گارڈن میں بینگن کے بودھا پہ اور گھڑھل کے بودھا پہ مجھے آج ملیبک کا اٹیک دکھا تو میں نے اس کے ندان کیلئے کچھ اپائے کیا جس میں میں نے ایک کپ چامل لیا اور دگنی ماترہ میں میں نے پانی نورمل سادھا پانی اس میں ایڈ کرا اور ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے بوائل رنے کے لئے چھوڑ دیا چامل کو اچھے سر بوائل کریں بوائل ہونے کے بعد میں نے اس چامل کو الگ سے چھان لیا اور اس پانی کو میں نے اسپری بوٹل کے اندر ڈال لیا اب جیتنا پانی نکلا اس کے دگنی ماترہ میں میں نے سادھا پانی جو نورمل گیوز میں ہوتا ہے دگنی ماترہ میں میں نے اسپری بوٹل میں اسے ڈال دیا پھر اس کے بعد میں نے سرف جو سادھا سرف ہوتا ہے وہ لگ بک آدھا سے پہنچ چمچ اس میں اسپری بوٹل میں ڈال کے اس کو اچھے سے ملائے یہ آپ دو لیٹر میں ایک چمچ ڈال سکتے ہیں اسی حساب سے آپ ماترہ اپنی حساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں پھر آپ جس پہ میلی بک کا اٹیک ہوا ہے جیسے میرے گوڑل کے پودے پہ اٹیک ہوا تو میں نے اس کے پر اچھے سے سپریے کرا کلیوں پہ پتیوں پہ اور پہنگن کے پودوں پہ بھی اچھے سے اٹیک ہونے والے پتوں پہ بھی کرا میں نے میلی بک پہ تو دوستو دیکھیں یہ آج کا ریجلٹ ہے ساری میلی بک ہٹ گئی ہے اور یہ گوڑل میں بھی فلاورنگ ہونے چال ہو گئی ہے سارے پتوں پہ سے میلی بک ہٹ گئی ہے اب یہ پروسس آپ کو ہر آٹھ دن میں دھورانے کیونکہ جو انڈے بچ گئے ہیں وہ بھی واپس سے میلی بک بن سکتے ہیں تھینکس فور واشنگ